بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسم گرمہ شروع ہوتے ہی ایکیوڈ گیسٹرو انٹرائٹس یعنی الٹی موشن اور دست وغیرہ کی بیماری میں اچانک سے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیوں بدلتے موسم کے ساتھ ہی یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں کیا الٹی موشن ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے کیا گھر پہ رہ کے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے لئے ہر دفعہ انٹی بیوٹک استعمال کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے یاد رکھئے کہ ایکیوڈ گیسٹرو انٹرائٹس ہمیشہ بیکٹیریا یا جرسین کی وجہ سے نہیں ہوتا بہت ہی کم کنڈیشن میں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے لئے ہمیں انٹی بیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے لیکن زیادہ تر یہ فوڈ پائزننگ یا پری فارم ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتا ہے فوڈ پائزننگ کا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض کوئی ایسا کھانا کھا لے کہ جو خراب ہو یا جس میں ٹاکسنز موجود ہوں تو ایک دم سے وہ مریض کی طبیعت کو خراب کر دے گا اس کو الٹی شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی موشن شروع ہو جائیں گے اس کو فوڈ پائزننگ کہتے ہیں یاد رکھئے کہ اس میں کوئی جرسین تو نہیں ہوتے لیکن جرسین کے پیدا کیے ہوئے ٹاکسنز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم لے کے جسم سے نکل جانا ہے اس طرح کی فوڈ پائزننگ میں یا کیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس میں ہم صرف سمٹومیٹک یا علامتی علاج کرتے ہیں مریض میں پانی کی کمی ہونے سے بچائیں اس کو نمکول کا پانی بار بار پلائیں الٹی اگر ہو تو اس کی دوائی دیں اور صرف موشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اوور دا کاؤنٹر دوائیاں ہیں جیسا کہ ایموڈیم ہے یا کوئی ساشے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد دوسری وجہ وائرسز ہیں خاص کر بچوں میں جو الٹی موشن ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ روٹا وائرس ہے چونکہ یہ اس وائرس نے بھی چند دن بیماری کر کے چلے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی قسم کی انٹی وائرل یا انٹی بائرٹک کی ضرورت نہیں پڑتی اور عموماً اس میں بھی ہم علامتی علاج کرتے ہیں بچوں کو بچوں میں چونکہ ڈی ہائیڈریشن فوری طور پہ ہوتی ہے اور بچے کچھ گھنٹو میں ہی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کے ہائیڈریشن سٹیٹس پہ نظر ضرور رکھی جائے اگر کسی بچے میں یا بڑے میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو اس کی چند علامات یہ ہیں کہ اس کی آنکھیں اندر جانا شروع ہو جاتی ہے زبان بلکل ڈرائی ہو جائے گی اور ایک بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے جس کو سکن پنچ ٹیسٹ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی پیشنٹ کا کریں تو آپ اس کی جلد کو اٹھائیں اور چھوڑ دیں عام حالات میں کچھ سیکنڈ میں ہی واپس چلی جائے گی لیکن جن مریضوں کو ڈی ہائیڈریشن ہے اس میں یہ بہت سلولی واپس جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مریض میں پانی کی خاصی کمی ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر کسی مریض کا بلڈ پیشر کم ہونا شروع ہو جائے اور پلس یعنی نبس کی رفتار بڑھ جائے تو یہ بھی سویر ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے تو اس میں فوری طور پہ یا تو مریض کو انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے پانی دیا جائے گا یا اس کو بار بار پانی پلائیں تیسری اور ایک غیر مطلب کامن وجہ بیکٹیریا ہے یعنی کہ ہمارے ہاں بیکٹیریا یا انفیکشنز ڈائریا کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو ساتھ بہت تیز بخار ہوگا پیٹ میں درد ہوگا اور کبھی کبھار ڈائسینٹری مطلب کہ موشنز میں خون آنا بھی شروع ہو جائے گا تو یہ تین نشانیاں ایسی ہیں جو یاد رکھیں اگر ہوں تو اس مریض کو انٹی بیارٹک دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو یاد رکھئے کہ ایکیوڈ گیسٹرو انٹرائٹس میں سمٹومیٹک یا علامتی علاج سے ہی تقریباً نوے فیصد مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے صرف یہ اس چیز پر نظر رکھنی ہے کہ مریض میں پانی کی کمی واقعہ نہ ہو لیکن اگر مریض کو بار بار وومٹنگ ہو اور وہ او آر ایس یا پانی نہ پی سکے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اب ان ایکیوڈ گیسٹرو انٹرائٹس کے کیسز کو کیسے روکا جائے تو یاد رکھئے کہ اسی فیصد انفیکشن ہمارے ہاتھوں سے پھیلتے ہیں اگر ہم ہینڈ ہائیجین کا خیار رکھیں تو ہم اسی فیصد انفیکشن سے بچ سکتے ہیں ہینڈ ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے تقریباً چالیس سیکنڈ سابن سے اپنے ہاتھ دویں اپنے ہاتھوں کو ناہن کے اندر انگلیوں کے درمیان اچھی طرح دویں ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد ضرور سابن کے ساتھ ہاتھوں کو دونا چاہیے اس کے علاوہ جو پانی استعمال کریں اس کو اچھی طرح بوائل کر کے صاف کر لیں جو ہم بزار سے سبزیاں پھل فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں ان کو بھی پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے باسی کھانا بلکل استعمال نہ کریں خاص کر گرمیوں میں پرانے کھانے سے بلکل پرہیز کرنا چاہیے بند ڈبے کے کھانے استعمال کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح چیک کر لیں اور کسی قسم کا شک شبہ ہو تو وہ ہرگز استعمال نہ کریں یاد رکھئے کہ ایکیوٹ گیسٹرین ٹرائٹس کوئی بڑی بیماری نہیں ہے لیکن بہت کومن ہے اور اس کا علاج بھی بہت آسان ہے لیکن اگر اس میں خطرناک علامات کو اگنور کر دیں گے تو یہی بات میں مریض کے کیڈنی فیلئر اور ایونٹ ڈیتھ کا نتیجہ کے طور پر نکلتا ہے او آر ایس نمکول مین سٹیٹ ٹریٹمنٹ ہے الٹی موشن کا جس میں پانی اور نمکیات کو جسم کے اندر ریپلیس کیا جاتا ہے اس بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ